ڈراما صرف فطور کی آنے والی ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے حمزہ کے کہنے پر دلنشین حمزہ سے ملاقات کرنے کے لئے چلی جاتی ہے دلنشین کو وہاں پر دیکھتے ہی حمزہ اسے کہتا ہے کہ دلنشین تم میرے ساتھ آہر ایسا کیوں کر رہی ہو تم ہوت جانتی ہو کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی جان تک لینے کی کوشش کی لیکن پھر بھی تمہیں میرا احساس ہی نہیں دلنشین حمزہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ حمزہ تمہاری لئے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ اب میں حیدر کی بیوی ہوں اگر حیدر کو علم ہو گیا کہ میں تم سے یہاں ملنے کے لئے آئی ہوں تو تم ہوت جانتی ہو کہ اس کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ حیدر اور اس کے گھر والے مجھے غلط سمجھیں حمزہ تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو کوئی اور تکلیف نہیں دینا چاہتی یہ کہہ کر جب دلنشین وہاں سے جانے لگتی ہے حمزہ دلنشین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف اگر بات کریں محمل کی تو محمل کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ دلنشین اور حیدر کی زندگی میں تلہیہ پیدا کر کے اپنی جگہ بنا لے وہ حیدر کو دلنشین کے امتعلق بدگوان کرنے کی کوشش کرے گی ٹراما صرف فطور کی آنے والی ایپسورٹ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں